ہمارے مسئلے حق کرو ہمارا روڈ ٹھیک کرو ہمارے ساتھ انصاف کرو ہمارے مسئلے حق کرو ہمارے مسئلے حق کرو ہمارا روڈ ٹھیک کرو آلی لینڈ نمبر ون لینڈ نمبر ٹو بس پورا ہمارے ساتھ انصاف کرو ہمارے مسئلے حق کرو ہمارے مسئلے حق کرو ہمارے مسئلے حق کرو ہمارے مسئلے حق کرو یہاں پر ڈائی سال پہلے یہ جو ہیں ڈرینیج ہوئی تھی وہ ڈائی سال کے بعد انہوں نے اوپر سے اس میں تھوڑا بہت یہ روڈی شوڑی ڈال دی اس کے بعد آئیسے ہی چھوڑا یہاں کے موالے کے ذمہ داروں جو ہیں وہ ادھر گئے انہوں نے اپلیکیشن کی مگڈمائز کے لیے لیکن اس میں وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے اس کے بعد ایک سال سے میں بھی ایزا شہر خاص اس پہ کام کر رہا ہوں جنید مطب صاحب جو تھے وہ میئر تھے ان کے پاس میں گیا انہوں نے آرین بی پہ مجھے لیٹر دے دی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسٹیمیٹ ہونا ہے اس میں ایسٹیمیٹ ہو گیا ساڑھے سولہ لاکھ روپیہ ساڑھے سولہ لاکھ روپیہ ان کے بعد اس کے بعد میں دوبارہ جنید مطب کے پاس گیا وہ اس وقت میئر تھے تو انہوں نے پھر اس کے فنڈس کے لیے گئے تھا تو فنڈس آگئے نومبر میں مجھے فون آگیا کہ یہاں کے فنڈس آگئے ہیں اب آپ کو مگڈمائز کر لیں گے اور نومبر سے آج دیکھ لیا اب مارچ آگیا نہ ہمیں مگڈم پڑھتا ہے نہ کچھ اور یہاں پر ہماری دو مقامی مسجدیں ہیں مسجد نماز پڑھنے جاتے ہیں اور بچوں کا جو سکول ہے باہر بس آتی ہیں بچوں کو سکول جائیں جب بارش ہوتی ہیں یا کچھ بھی ایسا بارش برف ہوتی ہیں تو اس وقت ان روستوں پہ چلنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے یہ بہت بڑا ایریا ہے فردوس کالنی جو ہے یہاں پر ہمیں سولہ ہزار ووٹ تو اتنا بڑا ایریا ہے یہ اس میں لینڈ نمبر وان لینڈ نمبر ٹو اور جس یہ انر والا جو راستہ ہے بلکل یہ پورا کھستہ ہے آپ خود دیکھ لیے یہ فوٹوز بھی میں نے فارورڈ کیے تھے آر ایر بی کو بھی کیے تھے اور جنید عظم وطو کو بھی کیے تھے میں نے فارورڈ یہ فوٹو لیکن ابھی تک ہمیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ کچھ بھی نہیں کرتے اور جب الیکشنز ہوتے ہیں اس وقت کتے کی وہ دم ہلا کے ہمارے پاس آتے ہیں ووٹو کے لیے بس اور کچھ باقی پانی نہیں ہے ہمارے پاس بجلی کا ایسا حال ہے کہ پورا پورا دن ترہ بھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو بجلی چلی جاتی ہے دن میں بجلی نہیں ہوتی ہیں دو دو گھنٹہ انہوں نے کہا تھا دو گھنٹے ان کو لے جنگے چار گھنٹے کرے گے تو روڈز ہمارا سب سے پہلے روڈ اور پانی حالانکہ آپ کو پتا ہے دنیا میں جو بھی حکومت ہے جو بھی ہے وہ تین چیزوں کے لیے آپ کو بولنا نہیں پڑے گا نہ تو روڈ نہ بجلی اور نہ پانی لیکن افسوس ہے ہمارے کشمیر میں ہمیں انہی تین چیزوں کے لیے بولنا پڑتا ہے جبکہ گورنمنٹ کا نعرہ ہوتا روٹی کبڑا اور مکان وہ تو بہت پہلے کی بات ہے آج چاند پہ بھی پہنچ گئے ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے جو معاملے ہیں یہ ٹھیک کر دیجئے ہمیں میکڈمائز کر دیجئے جب آپ کے پاس پیسہ بھی آ گیا ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے وہ پیسہ کیا آپ نے آپس میں بات لیا ہے کیا کیا ان پیسوں کا